وہ عورت روز اس نوجوان کو دیکھتی لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکائے اس کی گلی سے گزر جاتا تھا دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی اور اب وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے اس پر نظرِ التفات ڈالے لیکن وہ اپنی مستی میں مگن تھا اور سر جھکائے زیرِ لب کچھ پڑتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت پر وہاں سے گزرتا اور کبھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا تھا اس عورت کو اب زد سی ہو گئی تھی وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر ترین اور خوبصورت ترین عورت تھی اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہونے لگی تھی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اس کا غرور توڑ سکے اپنا غلام بنا سکے اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے نوجوان نے کہا اممہ جی آپ کی مالکن کو مجھ سے بھلا کیا کام ہو سکتا ہے اس عورت نے کہا کہ بیٹا اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ مجبور ہے خود باہر آ نہیں سکتی اس لیے آپ کو بلایا ہے نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے وہ کیا چاہتی ہے وہ تو اپنی فطرتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاسر ہے نوکرانی نے اسے ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھوڑی سی دیر کے بعد کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں نیچے جھکا لی کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت ہی خوبصورت تھی نوجوان نے پوچھا جی بی بی آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا تھا مجھ سے عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی اس نے اپنے دل کا حال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کرلوں نوجوان یہ بات سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا اللہ کی بندی اللہ سے ڈرو کیوں گناہ کی طرف مائل کر رہی ہو اس نے عورت کو بہت سمجھایا لیکن عورت پر تو شیطان کا غلبہ تھا اس نے کہا کہ یا تو تم میری خواہش پوری کروگے یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئے ہو اور میری عزت پر حملہ کیا ہے نوجوان بیچارہ یہ بات سن کر بہت ہی پریشان ہوا اسے اپنی عزت کسی بھی طرح سے محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی اس کی بات مانتا تو گناہگار ہوتا نہ مانتا تو لوگوں کی نظر میں برا بن جاتا تھا وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے وہاں اس پر اس طرح کا الزام لگ جائے یہ اسے گوارہ نہیں تھا وہ عجیب و غریب مصیبت میں بیچارہ پھنس گیا دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ سے مدد چاہی تو اس کے ذہن میں ایک ترقیب آگئی خواتین و حضرات اس نے عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے خواہش پوری کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن پہلے مجھے باتھروم جانے کی حاجت ہے مجھے جانے دیں عورت نے اسے باتھروم کا پتہ بتا دیا اس نوجوان نے اندر جا کر کافی ساری خلازت اپنے جسم پر مل لی اور باہر آ گیا عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی یہ تم نے کیا کیا ظالم مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے ہو دفعہ ہو جاؤ نکل جاؤ میرے گھر سے نوجوان فوراً اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی کے نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے پاک کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس مدر سے چلا گیا نماز کے بعد جب سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر کے بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے کس طالب علم نے خوشبو لگائی ہے وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بھی بدبو نہیں گئی اور استاد جی تنز کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں سمجھ گیا اس کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے تھوڑی دیر کے بعد استاد جی نے پھر سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے لیکن وہ خاموش رہا آخر کار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سنگنے لگے استاد نے کہا کہ تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے نوجوان رو پڑا کہنے لگا استاد جی اب اور شرمندہ نہ کریں مجھے پتا ہے کہ میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے لیکن میں مجبور تھا اس نے وہ پورا واقعہ اپنے استاد جی کو سنا دیا استاد نے کہا کہ میں تمہارا مزاق نہیں اڑا رہا بڑے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے کپڑوں سے واقعی ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی سنگی ہی نہیں ہے اور یقینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا ہے جو کہ اس دنیا کی لگتی ہی نہیں یہ جنت کی خوشبو لگتی ہے دوستو کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے جسم سے وہ خوشبو ہمیشہ آتی رہی دوستو یہ پرہیزگاری ہوتی ہے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کا عجر و ثواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی چیز اور کون سا ہمارا عمل پسند آ جائے اور اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہو جائے اس کا پتہ نہیں